پیرا گون ہاؤسنگ سکینڈل میں زمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش خواجہ برادران نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھے زمانتی مچل کے جمع کرا دیئے ہائی کورٹ کے دو رکنی بیلچ نے خواجہ برادران کی عبوری زمانت منظور کی تھی تین ماہ سے پیسوں کی ادم ادائیگی پرائیویٹ پیٹرول پمپ مالکان کار ڈولفین فورس کو پیٹرول کی فراہمی سے انکار پیٹرول کی بندش تھے ڈولفین فورس کی پیٹرولنگ متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولیس نے اگست سے لے کر اب تک واجبات ادا نہ کیے ڈریم ہاؤسنگ سکیم رائیوینڈ روڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف زابطہ اور سکیم پر نوازشات کرنے پر چار اپنی انکوائری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر اسسٹ سٹیٹ منجمنٹ اسمان غنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز باسط کمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹیفکیشن جاری چیف چسل ساکیب نصار کے دورے کام کر گئے پرائیوٹ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیز پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز فید گن پندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشن ڈائلیسز اور اینڈوسکوپی پر پچاس فیصد ریایت روم رینٹ آئی سی او سی سی او پر بھی دس فیصد کمی فاروک ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال، حمید لطیف ہسپتال، لیشنل ہسپتال سرجی میٹ اور میڈ سٹی ہسپتال کے سی ای اوز نے ایم او یو پر سائن کر دیئے لیبارٹری اور ایڈیالوجی ٹیسٹ کے چارجز پر بھی دس فیصد ریایت سرکاری ارازی قبضہ کیس میں منشا بم کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور قبضہ مافیا ڈان منشا بم بیٹے آسیم منشا سمیت انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش عدالت نے ملزم کا سات روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا ملزم کو بائی سکتوبر تک جیل منتقل کرنے کے احکامات چاری پولیس کی وردی پھر تبدیل ہوگی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہننی ہے کسی کو کیا اطراز آئی جی امجد جعوید سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا پولیس ریفارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی نے انسپیکٹرز کے بعد اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کل بلا گلا لیا پولیس اسلاحات کا میٹھا لیکچر اہلکاروں کو نیند آگئی آئی جی صاحب فرش ناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی ادم دلجسپی پولیس افسران خوابوں میں مست نظر آئے ملتان روڈ پر ایل ڈی ایک کا آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل ارازی واہ گزار محکمہ اقاف کی دو سو پچاسی مرلہ زمین پر دو نلام گھر دو حویلیاں اور بارہ دکانیں مصمار کر دی گئی موزا بیگم کورٹ میں ایک سو تین کنال ارازی واہ گزار کروالی گئی تاج پورا میں ایل ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن علاقہ مکین مشتائل آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ٹائرز کو آگ لگا کر احتجاج روڈ بلوک کر دی املے نے آپریشن روک دیا پولس کی مزید نفری طلب وارڈ سٹی میں تجاوزات ہٹانے کے لیے انتظامی نے سائن بورڈز لگا دیئے وارڈ سٹی کی عوام کو سڑک سے تجاوزات ہٹانے کی ہدایت زمنی ایلیکشن کے دوران لگائے گئے فلیکس بھی اتار دیئے گئے حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا ذریعی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو ذریعی مبادلہ بچ چکتا تھا سبائی وزیر خزانہ مختوم حاشم جماعبخت کی پوسٹ بجٹ پر بریفنگ درامدی لگشری گاڑیوں پر آئی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی سبائی وزیر خزانہ نیب نے سال دوہزار سترہ میں چھ ارب چوبیس کروڑ روپے کی ریکاوری کی چار سو چار گرفتاریاں اور دو سو پچاسی انکوائنیاں مکمل کی نیب لاہور کی روہ سال ریکارڈ کارکردگی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب آفیس کا دورہ ڈی جی نیب کی کارکردگی پر بریفنگ وین ٹاؤن ڈی ٹو بلوک میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکا آگ لگ گئی چار افراد چھلز گئے زخمی افراد کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا قصور کی بے قصور زینب سمیت سات بچیوں کو انصاف مل گیا معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے درندے مجرم عمران کو کوٹ لقوط جل میں پھانسی دے دی گئی مجرم تیس منٹ تک تک قیدار پر لٹکا رہا زینب کے والد کے سامنے پھانسی دی گئی مجرم عمران کی کماہا کمرستان میں تدفین مجرم عمران کو پھانسی نشان عبرت ہے ہمیں انصاف مل گیا زینب کے والد امین انصاری کی میڈیا سے گفتگو مجرم عمران کا وصیت میں اپنے جرم پر پچھتاوے کا اصحار مجھے جرم کی سزا مل گئی زندگی میں کوئی ایسا خام نہ کرے جسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے مجرم عمران کی وصیت اونچی دکان پھیکا پکوان فریٹیز ہوتیل کا سٹور ایریا ایمبیسیڈر ہوتیل کا کچن سین ہوتیل ون نشات ہوتیل گرینڈ پارم ہوتیل اور ہسپیٹیلٹی ان کو وارننگ نوٹس چاری موٹر سائیکل سوار خبردار ہوشیار ہیلمٹ پوٹر سائیکل کی ٹینکی یا ہاتھ میں لٹکانے پر جرمانہ ڈبل ہوگا ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نہ پہننے پر دو سو کے بجائے چار سو روپے کا چالان ہوگا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن اٹائٹس افسر کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ ہائی کورٹ نے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا نام ایسیل میں ڈالنے سے مطالق حکومت احکامات کی کوپی پندرہ روز میں طلب سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی صدارت میں انصدادے پولیو کمیٹی کا اشلاس ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پولیو فری پاکستان کی منزل زیادہ دور نہیں ایف آئی ایکا چونگ میں چھاپا انسانی سپنگلنگ میں ملوث تین ایجنٹس کی رفتار ملزمان میں دانیال اشرف اور محمد یوسف شامل ملزمان کے قبضے سے نو پاکستانی شراختی کارڈ اور جالی دستاویسات پر آمد سپورٹ فکسنگ میں سزائے آفتا فریکٹر شرجیل خان کا ایسیل سے نام نکلوانے کے لیے درخواست پر سمات ہائی فورٹ نے وزارت داخلہ پاکستان پریکٹ بورڈ اور ڈی جی امیگریشن کو نوٹس جاری کر دیے 26 نومبر کو جواب کلب سماغلر حسینہ کی منشیات کیس میں پیشی والد کی جانت سے بجوائی گئی رقم ٹریسا کو مل گئی سزا ہوئی تو سفارت خانہ میری مدد کرے گا ٹریسا کی گفتگو سمات 20 اکتوبر تک ملدوی باغی جنات جم خانہ کلب میں نیشنل بینک بلائنٹ پریکٹ ٹی چیمپینشپ اسلام آباد اور بہاول پر کی بلائنٹ ٹی میں مدے مقابل اور لاہور کالیج فرمن یونیورسٹی میں قومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ کا دوسرا روز وابڑا اور اسلام آباد کی فوٹبال ٹیموں کے درمیان میچ جارے موسیقی